جسلام علیکم میں ہوا ویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لی جائے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتے رہے آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ جو عدم اعتماد کے حوالے سے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اس میں اس وقت اپوزیشن اور حکومت کہاں کھڑی ہیں سب سے پہلے حکومت کی بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ حکومت نے دوسروں کو یہ مشورہ دیتے دیتے کہ گھبرانا نہیں ہے آخرکار خود گھبرانا شروع کر دیا ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپروچ کیا ہے اپنے کچھ کامن دوستوں کے طرح جہانگیر ترین کو اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انا بہت بڑی ہے وہ بڑے عظیم لیڈر ہیں اس لیے وہ خود تو ان کو فون پھریں گے نہیں لیکن پردے کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے جو جہانگیر ترین سے بات کریں اور ان کو منانے کی کوشش کریں کہ وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں اور اس حوالے سے کچھ ڈیرینٹیز بھی ڈیلنگ ہیں کہ جو جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ایف آئی اے میں یہ شگر سکینڈل میں ان کیسز پر کچھ ہاتھ ہلکا کر دیا جائے گا اور ان کو ریلیف فرام کیا جائے گا لیکن ابھی تک میری معلومات کے مطابق جہانگیر ترین نے اس پر کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے انہوں نے سوچنے کے لیے مولت مانگی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی جو عمران خان صاحب کے بحاف پر ان سے ملے تھے اور وہ دونوں کے بڑے قریب ہیں جن لوگوں کو بیچ میں ڈالا گیا ہے یہ میں واضح کر دوں کہ ان لوگوں کا تعلق یہ جن کومن فرنڈز کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب اور جانگیر ترین کے ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور سے ہے پنڈی سے نہیں ہے اس لیے اگر آپ کا ذہن اس وقت اس طرف جا رہا ہے تو میرا اشارہ اس طرف نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ اس کھیل کو بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا وزن کسی ایک سائیڈ کے پلڑے میں نہیں ڈال رہے ہیں اور میں یہاں پنڈی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ تھوڑے سے دور کڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کدھر کا رخ اختیار کرتے ہیں اور ایک اور ویڈیو میں میں اس پر بھی بات کروں گا کہ پنڈی میں اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور جو پاور کا بیلنس ہے وہ کیا ہے اور وہاں اپس میں کس طرح کی کیچاتا نہیں ہو رہی ہے بارال جانگیر ترین نے جو ہے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے یہ کہا کیونکہ کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے انہوں نے ملاقات کی حامی نہیں بھری بلکہ انہوں نے رخت سفر باندھ لیا لندن کے لیے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو آہ علاج ہو رہا ہے اور میرے لیے ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ہفتے دس دن کے لیے لندن چلے گئے ہیں لندن کے حوالے سے اب کیا سا رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں آہ آہ سوشل میڈیا پر بھی خاص طور پر کہ شاید وہاں ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی ملاقات تین نہیں ہیں نہ وہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی کچھ قریبی ساتھیوں سے وہاں ان کی ملاقات ہو جائے لیکن جانگیر ترین ابھی تک اپنے پتے جو ہے وہ بڑے ہوشیاری سے کھیل رہے ہیں انہوں نے نہ حکومت کے ساتھ کمٹ کیا ہے نہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کمٹ کیا ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن اپنے آپس کے تعلقات خاص طور پر جو آہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک ادم اعتمادی کی فضا ہے اگر وہ کوئی جوائنٹ سٹرائٹیجی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید جانگیر ترین کا گروپ ان کے ساتھ آمل ہے لیکن اس سے پہلے وہ کوئی پبلک اعلان کر کے اپنے لیے ایک ایمبارسنگ سیچویشن پیدا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں احساس ہے کہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم بنی تھی اور جل سے ہوئے تھے اور پوری ایک فضا بنی تھی لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا تو وہ ابھی اس حد تک نہیں جانا چاہتے جا وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ کر کڑے ہو جائیں کہ حکومت کے اندر بھی ہو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ساتھ دینے کا وہ پبلک لی اعلان بھی کر دے اور پھر جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ہے وہ بھی ان پر لٹکنی شروع ہو جائے اس وقت وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے جب تک کوئی پکچر مک پوری طرح کلیر نہیں ہو جاتی دوسری طرف جو صادق سنجرانی ہیں سینٹ کے چیئرمن انہوں نے عمران خان صاحب کے بحاف پر گجرات کے چودریوں سے ملاقات کی ہے اور چودری صاحبان بھی جو ہیں انہوں نے آمیر متین صاحب کی خبر ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے مونس الہی کی خاصی سرزنش کی ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک ہو رہی تھی ایک پبلک میٹنگ اس میں عمران خان صاحب کو یہ کیوں کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان ملاقاتوں سے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ گجرات کے چودری بھی جو ہیں یہ بھی اپنی اس جو یہ ایک نیو فاؤنڈ ان کا سٹیٹس ہے اس کو پوری طرح سے انجوائی کر رہے ہیں کہ لوگ چل کے ان کے گھر آ رہے ہیں ان کی سیاسی اہمیت بن رہی ہے میڈیا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں اور وہ بھی اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے وہ کتنا زیادہ لیوریج لینا چاہتے ہیں اس لیے وہ کوئی واحد کوئی واضح پوزیشن اس وقت نہیں لینا چاہتے اور انہیں بھی یہ احساس ہے بڑی شدد سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کی اتنی شدد سے اس وقت پشتنائی نہیں کر رہی ہے جتنی وہ اقتدار کے شروع شروع میں یا اقتدار میں آنے سے پہلے کر رہی تھی سو یہ جو ہے دو بڑے اتحادی پی ایم ایل اور جو جانگیر تنین کا گروپ ہے یہ اس وقت تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو پر چل رہے ہیں اور اگر انہیں کچھ انتاظہ ہوا کہ معاملات جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں صرف اس وقت جو ہے وہ ساتھ شامل ہوں گے اپوزیشن کے لیکن اس میں بھی یہ کڑی شرط جو ہے جو چودری پرویز الائی نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ پنجاب کے وزیراعلا بنیں گے باقی سال کے لیے اور فوراں الیکشن نہیں ہوگا یہ کھٹائی میں معاملہ ڈال سکتی ہے لیکن اگر جانگیر تنین کا گروپ ساتھ آ جاتا ہے اپوزیشن کے اور ادھر سے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے بھی آ جاتے ہیں تو پھر شاید ضرورت نہ پڑے اپوزیشن کو پی ایم ایل پی ایم ایل کیوں کی اب ذرا اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں بنیادی طور پر یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام جماعتیں اس وقت تین بڑی جماعتیں آہ آپس میں نیگوشیٹ کر رہی ہیں آہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی ایف جو مولانا فضل و رحمان کی جماعت ہے اور تینوں کا ایجنڈا جو ہے جو وہ اس آہ ڈیل میں سے اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ مختلف ہے مولانا فضل و رحمان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو اقتدار میں خیبر پختونخواہ میں حصہ مل سکتا ہے انہیں نئی توہ نئی ملی ہے جو آہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان سے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اس پر کیپٹلائز کرتے ہوئے وہ اگلے عام انتخابات میں بھی اب ہوتے ہیں یا دیر سے ہوتے ہیں وہ آہ اپنے لیے مزید جگہ بنا سکتے ہیں اور اگر وہ اس آہ پاپولارٹی کی ویو کو استعمال کرتے ہوئے ابھی آہ ان روڈز بنا لیں حکومت کے اندر آہ داخل ہو جائے تو انہیں لگتا ہے کہ مرکز سے پھر خیبر پختونخواہ کا رستہ بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بڑا مشکل ہے کہ آہ کوئی آہ صوبائی حکومت سروائیو کرے اگر مرکز آہ کی طرف سے اس کو سپورٹ نہیں ہے یا مرکز میں تبدیلی آ جاتی ہے جو آہ پنجاب کی صورتحال ہے وہاں آہ مسلم لگ نون نہیں چاہتی کہ آہ چودری پرویز الہی کو آہ وزیر اللہ بنایا جائے نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی ڈیرڑ سال کے لیے مرکز میں یا پنجاب میں تبدیلی لائی جائے اور آہ اس سیٹ اپ کو آہ جو ہے وہ صرف چہروں کی تبدیلی کے ساتھ آگے چلایا جائے وہ جلد از جلد نئے انتخاب دات چاہتے ہیں تاکہ انہیں پانچ سال کے لیے پورا مینڈیٹ ملے اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ سویل ہے حکومت انپاپولر ہے ان کے لیے آہ راہ وار ہے اور آہ وہ اس بنیاد پر حکومت میں آ سکتے ہیں مگر آہ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ میں اپنی باقی ڈیرڑ سال کی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے انہوں نے یہ پتہ پھیکا ہے کہ جی آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں یا آپ آہ پنجاب میں آہ وزیر اللہ بنائیں اجادری پرویز الائی کو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ نہیں مانی جائیں گے اور معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے اپنا لانگ مارچ بھی شروع کر دیا ہے لانگ مارچ کے معاملے میں تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک پیج پر آ نہیں سکے تو حکومت گرانے کے معاملے پر کیسے آئیں گے اور پھر ابھی یہ جماعتیں اس حوالے سے بھی کلیر نہیں ہیں کہ اگر فرض کرے حکومت گر جاتی ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا فورن الیکشن ہوں گے یا ڈیر سال کی حکومت بنے گی وہ لائے عمل ابھی کلیر نہیں ہے اگر کسی اور کو وزیر اعظم بننا ہے یا کوئی عبوری سیٹ اپ پانا ہے ان ناموں پر بھی ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی مارچ کا مہینہ ہے یہ شاید اسی طرح سے گزر جائے گا اور اس کے بعد رمضان آ جائے گا اور رمضان کے بعد ویسے ہی گرمی شروع ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں تو لانگ مارچ جو ہے وہ سازگار ہی نہیں رہتا موسم موافق نہیں ہوتا اس کے لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر تقریباً الیکشن سائیکل شروع ہوگا اور لوگ پھول بھال جائیں گے کہ اس وقت کیا دعوے ہوئے تھے اور کیا ملاقاتیں ہوئی تھی اور مریم اور انگزیب نے ایک طرح سے پیش بندی کر ہی دی ہے کہ جی پشاور سے فون آ رہے ہیں تاکہ اگر یہ معاملہ آگے نہ بڑھے تو پھر یہ کہا جا سکے کہ جی دیکھیں انٹرفیرنس ہو رہی تھی جیسے شاید خاکان اب اسی بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تب تک آنگے نہیں بڑھے گا جب تک مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی بند نہیں ہوگی سو مجھے نہیں لگتا کہ آدم اعتماد آئے گی یا آ اس کا کوئی مصبت نتیجہ نکلے گا بارال ان ملاقاتوں سے اور ان کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے میں آپ کو آگاہ بھی کرتا رہوں گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ